اب کیا واقعی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی انہوں نے ایک بار پھر سے تنہا چھوڑے میں بات کروں گی سینر صحافی تجزیہ کار مزر عباس صاحب نے مجھے جوائن کے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ مزر عباس صاحب اس سے پہلے کہ میں پی جی ایم کی تحریک پہ آؤں ان کے جلسے ریلیوں پہ آؤں یہ جو افسوسناک واقعہ ہے مجھ کا اور اس کے بعد جس طریقے سے مظاہروں کا سلسلہ احتجاج کا سلسلہ پورے ملک میں شروع ہو گیا ہے وزیراعظم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں جا رہے کیا وہ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کرنا چاہتے کہ کل کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہیں اور کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ کہیں ہو جاتا ہے تو ہر کوئی مطالبات لے کر کھڑا ہو جائے گا ہر کوئی وزیراعظم کی آمد کو مشروط کر دے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو جانا چاہیے تھا شکریہ شادیہ جی میرا خیال ہے جانا چاہیے تھا اس میں کوئی حردی فرض کریں اگر چھوٹا بھی واقعہ ہوا ہے کہیں یعنی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں تو اس میں بھی وزیراعظم اگر چلے جائیں تو اس میں کیا حرد ہے اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو پیپلز ریپریزنٹیٹیو کہتے ہیں یعنی عوام کا نمائندہ کہتے ہیں بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں آپ کے اگر ایک حکمران ہو اور اس کے نیچے اس کے رہائے کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہو تو حکمران کو کیا کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ اگر پہلے ہی دن وزیراعظم جا کے ادھر چلے جاتے تو میرا خیال ہے یہ چار دن کا گھڑنا نہیں ہوتا شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے فوراں بعد ظاہر ہے وہ تتفین ہو جاتی کیونکہ دیکھئے ایک بات تو طے ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے ہم بہت جلدی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے دہشتگردی پہ قابو پا لیا ہم نے انتہا پسندی پہ قابو پا لیا ہم نے لائن آرڈر سیچویشن بہتر کر لی چیزیں بہتر کرنے اور چیزوں کو ختم کرنے میں فرق ہوتا ہے کوئی ایک واقعہ ایک واقعہ ملک کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اور جو دہشتگردوں کے عاداف ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں وہ اپنا ٹائم چوز کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں تو وہ رک جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایسی بڑی کارروائی کر دیتے ہیں جس میں ایک انسٹیبلیٹی آ جاتا ہے میں نے ایک دن پہلی بھی اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ انفورچنیٹلی مظہر عباس صاحب ہم شاید امن کی ڈیفینیشن یہ لیتے ہیں کہ ایک سانہے سے دوسرے سانہے تک میں جو وقفہ ہوتا ہے اس کو شاید ہم امن سمجھنے لگتے ہیں انفورچنیٹلی اس کی شادی ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمارے جو اوورال گورنمنٹ کی اپروچ رہی ہے وہ ریاکشنی رہی ہے یعنی کوئی واقعہ ہو اس کے بعد ہم ریاکٹ کرتے ہیں اب بلوچستان کا بنیادی جو اسٹرکچر ہے جو لان آرڈر کا ہے جو پولیس اسٹرکچر ہے یعنی بلوچستان میں پولیس کا دائرہ اختیار جو ہے وہ کوئٹہ سے باہر ہے ہی نہیں تو آج تک آپ اس ایشو کو ہی ایڈریس نہیں کر سکے کہ بلوچستان میں کوئی بھی آکے کارروائی اگر کر جائے تو پولیس اس کا پیچھا پویٹا کے دارہ اختیار سے باہر نہیں کر سکتی باقی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں پریونٹیو میجرز کیا لیے جا رہے ہیں جب آپ کے بارڈرز یہ بھی مکمل طور پر سیف نہ ہو تو پھر دہشتگردوں کا آنا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے ابھی دیکھیں ہماری تو فینسنگ یہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے انٹیلیجنس نیٹورک سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے دیش کاؤنٹر ٹیلیرزم دیکھیں واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن انٹیلیجنس نیٹورک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کیا اس واقعے کی یا کسی اور واقعے کی کیا اس سے پہلے جو پشاور میں ہوگا تھا اس واقعے کی انٹیلیجنس اسپیسفک رپورٹ تھی یا نہیں تھی اگر نہیں تھی تو کمزوری ہے اے پی ایس واقعے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اسپیسیفک رپورٹ تھی اب اگر اسپیسیفک انٹیلیجنس رپورٹ کسی واقعے کی ہوں اور اس کے بعد وہ واقعہ ہو جائے تو میرا خیال ہے پوری ایڈنسٹریشن کو سیک کر دینا چاہیے پورے اس انٹیلیجنس نیٹورک کو سیک کر دینا چاہیے آپ نے آئی جی اسلام آباد کا تو تبادلہ کر دیا آئی جی جو ہے وہ باقی جو جگہوں میں واقعات ہوتے ہیں اس طرح کا جو واقعہ ہوا ہے ابھی ادھر ادھر پھر کیا کر روائی ہوتی ہے اور میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھئے پرائیم منسٹر جائیں گے پرائیم منسٹر بات کر لیں گے اس سے کوئی واقعات رکتے نہیں ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی حکمرہ حکمرہ ہوتا ہے جاتا ہے تو لوگوں کو تھوڑا سا اتمنان ہوتا ہے تھوڑا سا سکون ہوتا ہے کم سے کم اگلے واقعے تک وہ تھوڑا سا پر سکون ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے واقعات رکیں گے نہیں ہماریاں یہ جو نئی لہر آئی ہے ٹیررزم کی چاہے آپ کراچی لے لیں سناب آر لے لیں جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں ہماریاں انصاف نہ ہوتا ہے نہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے وزیراعظم کو تو پھر چار دن پہلے ہی چلے جانا چاہیے تھا ان کی اس ریزسٹنس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے دیکھیں این ممکن ہے کہ سیکیورٹی کوئی انٹیلیجنس ریپورٹ ایسی ہو کہ پرائیم منسٹر جائیں گے تو کوئی کیونکہ عام طور پر اس طرح کی چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ این ممکن ہے کہ بہاں پرائیم منسٹر کو ٹارگٹ کیا جا سکے تو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب بھی تو کیا جا سکتا ہے اس مجمع سے اس مجمع سے کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں جو پاپلر لیڈرز ہوتے ہیں ان سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسے ہی موقع پہ جائیں ایسے ہی موقع پہ جا کے لوگوں کی درمیان بیٹھیں ایسے ہی موقع پہ جا کے یہ نہیں کہ آپ لاہور چلے گئے تو آپ نے جو ہے وہ سائیوال کے لوگ آ گئے سائیوال کے لوگوں سے آپ نے پرائیم منسٹر آوز یا چیف منسٹر صاحب نے آ کے سائیوال کے لوگوں سے سی ایم ہاؤز یا گورنر ہاؤز میں ملاقات کر لی ان کے درمیان رہتا ہے یہ ہوتے ہیں جو مقبول لیڈرز ہوتے ہیں ان کا جو احساس ہوتا ہے لوگوں کے لیے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے تو میرا خیال ہے عمران خان جتنا ڈلے کر رہے ہیں اتنا ہی اس واقعے کو اور زیادہ اس صورتحال کو اور زیادہ کشیدہ بناتے جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا منطق ہے اس چار دن میں نہ جانے کی کیا منطق ہے یہ میرے مجزے کم سے کم نہیں سمجھ میں آ رہا اور ابھی بھی کسی ایک وزیر کو بیج دیتے ہیں کبھی دوسرے وزیر کو بیج دیتے ہیں ابھی تین وزیر تو آلڈی بیٹھے ہیں میں نا وہاں جا کے تین لوگ تو بیٹھے ہیں نہیں ہو رہا نا مسئلہ نہیں ہو رہا نا مسئلہ تو آپ چلے جائیں اس کے کیا ہے آپ مل کر آ جائیں تازیت کر کے آ جائیں اشورنس دے دیں کچھ وہاں صدن کمانڈ کے لوگوں سے بات کریں کوئی میجر میجر لائن آرڈر سیچویشن کے حوالے سے کوئی اہم فیصلے کریں نظر آئے کہ آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں ابھی تک مجھے چار دن میں پانچ دن میں بلوچستان کی گورنمنٹ کا کوئی ایک اقام بتائیں بلکل سیئے آپ بلوچستان گورنمنٹ کا اقام کی بات کریں چار دن کے بعد آج وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خود چار دن کے بعد آج پہنچے ہیں وہ دبائی گئے ہوئے تھے شادی اگر دبائی بھی ہے نا چیف مینسٹر دبائی سے بھی آرڈرس پاس کر سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس بات کو چھوڑے کے آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن نظر آنا چاہیے کہ آپ کو اس واقعے کی سیرسنس کا اندازہ ہے یہ نظر نہیں آرہا یہ سنجیدگی نظر نہیں آرہی صرف وزیٹ کرنے سے سنجیدگی نہیں نظر آرہی لیکن یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے یہ ہزارہ کیمیونٹی پر یہ کوئی پہلا حملہ تو نہیں ہے مظر آباس اب اس سے پہلے بھی بیس سالوں سے ہم یہ دیکھتے آرہے ہیں کہ اس طریقے سے حملے ہوتے جا رہے ہیں اور بلوچستان میں ہی حملے ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی کیوں ہم ایسے حملوں کو روک نہیں پا رہے ہیں کیوں اب وہ لوگ اتنا آدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اس ملک کا حصہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ صرف ہزارہ ہی نہیں بلوچستان میں تو آپ سوچیں کہ لائرز کی پوری کریم اڑا دی گئی تھی تو بلوچستان میں کوئی ایک واقعہ نہیں ہے اور آپ اسی طرح پورے ملک میں تو ہماری جو پرابلم رہی ہے آپ دیکھیں کہ جتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کے فیصلوں میں سالوں لگ جاتے ہیں اگر آپ ملزمان کو کچھ ملزمان کو مبینہ ملزمان کو گرفتار بھی کر لیں چار سال بعد پانچ سال بعد اب آپ سوچیں کہ پانچ سال بعد جو کچھ لوگ کراچی ائرپورٹ پر حملے کے واقعے میں پکڑے گئے تھے وہ پانچ سال بعد سب کے سب بری ہو گئے بلکل 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 اس طرح کے جتنے آپ ہائی پروفائل کیسز ہٹھائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس فیلیرز ہیں ہماری وہ جو جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان میں کاؤنٹر ٹیلیرزم کی شاید اس طرح سے ایریلز کے اندر وہ ٹریننگ نہیں ہے کہ کس طریقے سے سب سے امپورٹنٹ بات دے کہ دنیا بھر میں یہ واقعات ہو رہے ہیں دنیا بھر میں ٹیلیرزم ہوتا ہے لیکن دنیا بھر میں اقدامات بھی کیے جاتے ہیں اور وہ اقدامات اس طرح کے نظر نہیں آرہے جانے سے پہلے ایک سوال میں پی ڈی ایم کی تحریک پر کرنا چاہتی ہوں لگ ایسے رائے کہ اپوزیشن صرف پی ڈی ایم جو تحریک ہے اس کو لیکن جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جلسوں میں بلاول بھٹو آج مریم نواز بھی شریک نہیں ہوئے پھر جو بہاولپور کی ریلی تھی اس میں بلاول شریک نہیں ہوئے تھے کراچی کے جلسے میں آپ نے دیکھا اس میں مولانا شریک نہیں ہوئے تھے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کی تحریک دم توڑ رہی ہے اپنے مطالبہ ان کے جو اسطیفے دینے کی بات تھی الیکشنز نہ لڑنے کی بات تھی اب ظاہر ہے الیکشن لڑنے کا تو اعلان کر دی ہے پیپلز پارٹی نے آج سے پیچھے ہٹ کے مولانا کو الگ کر رہے ہیں دونوں جماعتیں میرا نہیں خیال میرا خیال ہے بنیادی جو ان کا پرابلم ہے تینوں جماعتوں کا وہ پچھلے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جتنے بھی اپوزیشن نے اٹیمٹ کی ہیں اس میں اس کو ناکامی ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کھیل کر دیا ہو اسٹیبلشمنٹ تو اپنا ان کا طریقہ کار بلکل مختلف ہوتا ہے یعنی وہ عمران خان کے اتحادیوں کو عمران خان سے جدہ نہیں ہونے دیتے یہ آپ سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ کا لیکن چیئرمن سینٹ کو ووٹ آؤٹ کرنے کے لیے تو اسٹیبلشمنٹ نے رول نہیں پلے کیا پھر کسی اور نے رول پلے کیا پھر اندر سے گڑ بڑ ہوئی تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اندر زرداری صاحب اور شریف کے اندر جو ٹرس جیفیسٹ ہے وہ مجھے آج بھی نظر آتا ہے کہ وہ ایگزیسٹ کرتا ہے بلکل دیکھئے مولانا فضل رحمان اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے یہ کوشش کی کہ انہوں نے سپورٹ کی لیکن آخری وقتوں میں پیچھے ہٹ گئے اب جو صورتحال ہے وہ پی ٹی ایم جب مارد وجود میں آئی تو اس کا جو بیانیاں تھا اس میں ہی فلو تھا اس میں ہی نقص تھا اور وہ نقص کیا تھا کہ ڈھائی سال بعد آپ یہ نعرہ نہیں لگا سکتے کہ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن رکھتے کیونکہ ڈھائی سال آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ رہے ڈھائی سال میں آپ نے اوت لیا ڈھائی سال کے اندر جو ہے وہ آپ نے کھڑے ہو کے تقریریں کی اور یہ کہا کہ آپ حکومت کریں ہم آپ کو اچھے کام کریں گے ہم آپ کی سپورٹ کریں گے تو آپ نے پارلیمنٹ کو ایکسپٹ کیا آپ نے وزیر آدم کے الیکشن میں حصہ لیا آپ نے صدارتی الیکشن میں حصہ لیا جب آپ نے حصہ لیا تو ڈھائی سال بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن میں دائیں گے لیکن جو مولانا صاحب پھر جو اعلان کرتے ہیں پھر ہم پیپلز پارٹی کی سیاست ایسی نہیں رہی نہ ماضی میں رہی ہے نہ ان کی سوچ پالیسیز ایسی ہیں کہ آپ اگر پنڈی کی طرف لانگ مارچ کا جی ایچ کیو کے باہر آپ دھرنے کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کی سیاست یا پیپلز پارٹی کی سیاست کا یہ وطیرہ نہیں رہا ہے پیپلز پارٹی اس حد تک سیاست میں نہیں جا سکتی تو مولانا صاحب کو اس بات کبھی طور دراک ہونا چاہیے دیکھئے پیپلز پارٹی جب زرداری صاحب کے بات آئی اور اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کا جو ڈی ای نے ہے وہ مجھے تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی جس کا ڈی ای نے ایجیٹیشن کا ہوا کرتا تھا اس ڈی ای نے میں تبدیل ہی آگئی ہے وہ ڈی ای نے اتنا زیادہ اسٹریٹ ایجیٹیشن پہ اب نہیں جاتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب سندھ تک محدود ہو گئی اور سندھ میں وہ حکورہ ہے تو اب ایک حکورہ پارٹی ایجیٹیشن کیسے کرے گی